یہ دیکھیں آپ یہ اس کے اوپر ٹکایا ہوگا ہے اس کو اور یہ آدھی توپ رکھی ہوئی ہے یہاں پر اور یہ دو پسٹول رکھی ہوئی ہیں یہاں پر پسٹول اور تمنجہ یہ سب سے بڑی تلوار ہیں یہاں پر اور یہ تیر لگا ہوگا ہے یہاں پر السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج ہم آ چکے ہیں پانی پت کے میوزیم میں اور ہم آپ کو آج اس کے اندر کی ساری اتحاصی چیزیں جو ہیں دکھانے والے ہیں یہ چھوٹا سا پارک ہے ادھر یہ مین گیٹ ہے اور یہ کچھ مورتیاں یہاں پر ہیں ان کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز نہیں ہیں یہاں پر باقی اندر جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ اس کے اوپر ٹکایا ہوگا ہے اس کو اور یہ مورتیاں بھی تو یہاں پر باہر لکھا ہوا نہیں ہے اس کے بارے میں باقی شاید ہو سکتا ہے کیونکہ پانی پت میں جو ہے زیادہ تر ابراہیم لوڈی احمد شابدالی یا مگر بادشاہ بابر کے بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے انہی کی ڈیٹیلز کافی زیادہ ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے انہی میں سے یہ کسی کی ایک کی مورتی ہو یا ان کے کسی سپاہی کی ہو ایسے بھی ہو سکتا ہے باقی باہر اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے اندر جا کے دیکھتے ہیں اور یہ دو مورتیاں سامنے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہوا نہیں ہے اور کافی دھول جمع ہوئے ہیں ان پر یہ انہوں نے سیمنٹ سے یہاں پر جمعیا ہوا ہے ان کو ایک یہ ہے اس کے ہاتھ میں بھی لگتا ہے کچھ تھا لیکن ابھی تو نہیں ہے چلیے دوستو ہم چلتے ہیں میوزیم کے اندر دوستو ہم آسکے ہیں میوزیم کے اندر اور یہاں پر انہوں نے یہ بنائی ہوئی ہے توپ کی پرتے گرتی توپ کی ڈیمو بنائی ہوئی ہے چھوٹی سی ہے شیشے میں رکھی ہوئی ہے انہوں نے اور باقی یہاں پر فوٹوز لگے ہوئے ہیں لیڈیلز لکھی ہوئی ہے یہ ہے سکندر لوڈی اور یہ فارسی مشاید لکھا ہوا ہے ہاں پر اور یہ ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے سکندر لوڈی اور یہ ہے سلطان بہلول لوڈی قرف بہلول یہ دیکھیں بہلول لوڈی یہاں پر کچھ تصویر بنائی ہوئی ہے مور مورنی کی یہ ہے مور مورنی سارس کی لہری اور مچھلیاں اور یہ ہے پانی پت کے یودھ کا ایک دریش ہے یہ دیکھیں ہندی میں لکھا ہوا ہے ہر فوٹو کے برابر میں اور یہ بھی اسی طرح کا ایک دوسرا دریش ہے یہاں پر بھی یہی لکھا ہوا ہے اور یہ پھر اور اسی طرح کا دریش ہے یہ ہے گوالیر کے راجہ مان سینکہ اور وکرمج اور یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر بابر کی اپنی بہن خان زیادہ سے ملاقات یہاں پر ہر تصویر پر شاید فارسی میں لکھا ہوا ہے اور اس کی برابر میں ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے یہ نیچے دیکھ سکتا آپ بابر کے اپنی بہن خان زیادہ بیغم سے ملاقات اور یہاں پر لکھا ہوا ہے ابراہیم لوڈی کے آگرہ والے محل میں بابر جشن مناتے ہوئے یہ دیکھیں اور یہاں پر ہے بابر درباریوں کا ابنندن کرتے ہوئے یہ ہر فوٹو پر فارسی میں لکھا ہوا ہے اور یہاں پر ہندی میں بھی ہے اس کی پلیٹ نہیں ہے اور اس فوٹو اس میں تیمور سے لے کر اورنگ زیب تک کے بادشاہ دکھائے گئے ہیں ایسا یہاں پر لکھا ہوا ہے باقی پہچان کرنا مشکل ہے اور یہ ہے زہیر الدین محمد بابر یہ مغل بادشاہ بابر کا پورا نام ہے اور یہ شرط لیکھ لکھواتے ہوئے بابر یہ دیکھیں اور یہ ہے مغل ونش والی اور یہ پانی پت میں ایک جگہ ہے ابراہیم لودھی بارک یہ قبر وہاں ہے اور یہ ہے بابری مسجد کابلی بارک اس کی ویڈیو ہم آپ کو پہلے دکھا چکے ہیں اور یہ ہے سلطان ابراہیم لودھی عرف سلطان ابراہیم اور یہ ہے لودھی ونش والی ابراہیم لودھی اور یہاں پر دوستو ہر کمرے میں الگ الگ طرح کی ہسٹریکل چیزیں ہیں کسی میں فوٹوز ہیں اور یہ ہے روزمرہ کی استعمال کرنے والے سامان کرشی اپکرن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آج بھی گاؤں میں دیہات میں کچھ چیزیں ان میں سے مل جاتی ہیں یہ کھیتی باڑی کے سامان ہیں اور اب چلتے ہیں دوسرے کمرے میں اور یہاں پر یہ فوٹو لگا ہوا ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل سے نہیں ہیں یہاں پر اور یہ ہے مسلم سمارک یہ پورا لکھا ہوا ہے یہاں پر اور یہ ایک دوسری تصویر ہے ادھر یہ دیکھنے میں بلکل بابری مسجد کابولی باک کی طرح ہے اور اس طرف بھی کچھ مسلم سمارک کی چیزیں ہیں اور یہ ایک تصویر ہے ادھر یہاں پر لکھا ہوا ہے نیچے بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر اور یہ دوسری تصویر ہے اور یہ آدھی توپ رکھیو بھی ہیں یہاں پر اور یہ ہے اسٹر سستر ویپنس اور یہ دو پسٹول رکھیو بھی ہیں یہاں پر پسٹول اور تمانچہ یہاں پر نیم پلیٹ بھی ہے اس پر لکھا ہوا ہے بندوق، تمانچہ، پسٹول، گولہ یہ شاید توپ کا گولہ ہو گئے یہاں پر یہ گولہ رکھ ہوا ہے یہاں پر 14.79 اور اب ہم چلتے ہیں دوسری طرف اور دوستو یہاں پر یہ ایک سینک کی مورتھی ہے یہ دیکھیں اور یہاں پر الگ الگ طرح کی ویپنس ہیں تیر، تلوار اور الگ الگ طرح کی ہتھیار ہیں یہاں پر نیم پلیٹ پر لکھا ہوا ہے چاکو، تیر، تلوار اور یہ ڈھال ہے یہ دو تلواریں رکھی ہوئی ہیں یہاں پر یہ سب سے بڑی تلوار ہیں یہاں پر اور یہ تیر لگا ہوا ہے یہاں پر دوستو یہ ہے افغان سینک تھرڈ بیٹل آف پانی پر جو لڑائی ہوئی تھی یہ پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے اور یہ ہے احمد شاب ڈالی سترہ سو چوبیس سے سترہ سو بہتر تک یہ دیکھیں دوستو پانی پت میں تین بڑی لڑائیاں ہوئی تھی کافی مشہور ہیں تو اسی کے بارے میں الگ الگ ہسٹری لکھی ہوئی ہے اور یہ نقش بھی ہے یہاں پر اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی گیلری کی طرف یہ ہے تھرڈ بیٹل آف پانی پت گیلری یہاں پر دوستو فشٹ مغل بادثہ زہیر الدین محمد بابر اور احمد شاہ عبدالی ابراہیم لوڈی انہی تین بادشاہوں کی زیادہ تر ہسٹری ملتی ہے اور یہ ہے ابراہیم خانسور کا مقبرہ یہ نیچے نام لکھا ہوا ہے اس کا اور یہ ہے ششتر قوچ لڑائی کے دوران جو استعمال کیا جاتے تھے یہ زنجیر کا قوچ ہے یہاں پر یہ نام لکھ ہوئے ہیں اور یہ ہے سرائے نور محل یہ الگ الگ طرح کی تصویر ہیں صرف نام لکھ ہوئے ہیں یہ ہے کوس مینار یہ ہے مغل سرائے کا پرویش دوار یہ گھرونڈا میں ہیں پانی پت کے پاس یہ ہے اشتر سستر یہ الگ الگ طرح کی رکھ ہوئے ہیں اور یہ ہے اسلام شاہف غان اور شہزادہ دلال خان میں لکھ سکتے ہیں یہ ہے شیر شاہف غان یہ ہے ہیمو کی حویلی اور یہاں پر شیر ساسوری کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے اس کے بعد ہمیں ویڈیو بنانے کیلئے منا کر دیا گیا تھا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیر اور سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کیلئے خدا حافظ اسلام علیکم